حسد بھئی میں آج آپ کو ایسا بزنس بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ پیسے بھی کمائیں گے اور مجھے دعائیں بھی دیں انویسمنٹ بھی کتنی سی؟ اتنی سی اتنے سے پیسوں میں دس سے بارہ ہزار روپے کمائیں مجھے کچھ پاکستان میں ایسا کاروبار تو بتائیں کہ آپ ابھی سٹارٹ کریں اور ابھی کمانا شروع کر دیں مجھے بتائیں ایسا کونسا بزنس ہے کہ آپ فوراں سے کمانا شروع کر دیں تون بندہ ہے جس کی جیب میں چالیس پچاس روپے نہیں ہوتے ایک ایسی پروڈکٹ آپ بیچیں کہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے مارکٹ میں آج ہی آپ سیل کریں اور ساتھ ہی کیش لے لیں ورنہ مارکٹ میں جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں وہ کریڈٹ پہ جاتا ہے ہفتہ دس دن پندرہ دن نائنٹی ڈیز ہر یہ نارمل روٹین ہے اور یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیا کیش پہلے اور بعد میں آپ نے چیز سیل کرنی ہے حسد بھائی یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے جس میں دس قسم کی آپشنز ہیں دس طرح کے آپ کام لیں اور دس طرح کے لوگوں سے پیسے کمائیں کیسے آپ صاحب امید کرتا ہوں سب خیلیت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا میزمان حسد بھائی صاحب دیکھ رہے میرا چینل آج بہت خاص قسم کی ویڈیو لے کے ہوں آج وہ لوگ پیسہ کمائیں گے جو کہتے ہیں تھوڑے لیوہ سے کاروبار نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں زیادہ پیسے آئیں گے کام کریں گے آج میرے ساتھ بھائی موجود ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ڈیلی آسانی سے پندرہ اٹھارہ ہزار کی دیاری لگا سکتے ہیں ٹوٹلی آن کیش اس میں کوئی کریٹ نہیں ہے تو یہ کس طریقے سے کام کرنا ہے کیسے ہم نے کسٹمر پکڑنے ہے کون سا کام ہے تمام باتیں جانیں گے بھائی سے اسلام علیکم بھائی جان اللہ شکر جی آپ سنیں کیسے ہیں خیلی سے جناب کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام کمر زمان بندشہ ہے اچھا یہ بتائیں بھائی جان کیا کام کر رہے ہیں آپ جی کام ہم بہت زبردست کر رہے ہیں اور وہ کام آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ بھی اور آپ کے ویور جتنے بھی دیکھ رہے ہوں گے ہمیں دعائیں دیں گے کیا بات ہے ایک بہت زبردست ہم مشین لے کے آئے ہیں ورننگ مشین ٹی کافی ورننگ مشین ہے جی جس میں آپ ایک مشین سے کوئی دس قسم کی آپشنز لے سکتے ہیں چائے اور کافی کی یہ ایک ایسا مزیدار بزنس ہے کہ آپ ابھی خریدیں اور اگلے پانچ منٹ میں آپ کمانا شروع کر دیں کوئی بزنس آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جب آپ فوراں سے خریدیں اور بغیر کسی انفرسٹرکچر کے محنت کے مارکٹنگ کے آپ سٹارٹ کر دیں آپ کو بتائیں کہ چائے ایک ایسا مشروب ہے ایک سستہ مشروب اور آسان مشروب ہے اور پسند دیدہ کہ ہر کسٹمر ہر مہمان ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائے پاکستان جو فرس لارجس امپورٹر ہے جی چائے کا سکس فورٹی سکس ملین کا ہم چائے جو سالانہ امپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی کھپت ہے ہمارے ملک میں چائے کی تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز ایک لے کے آئے ہیں جس میں آپ ایک مشین سے دس آپشنز لے سکتے ہیں ہم آپ کو یہ مشین کیبن اور تمام اس میں استعمال ہونے والے پری مکسز ہم دیتے ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں ٹریننگ ہم دیتے ہیں مشین آپ کے ہاں انسٹال ہوتی ہے اسی وقت آپ آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ دیکھنا ہے ایسا پوائنٹ جہاں پہ چائے لوگ زیادہ پیتے ہیں کمرشل پوائنٹ ہسپٹلز یونیورسٹیز ڈیفرنٹ مارٹس ہوگے مالز ہوگے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رش زیادہ ہوتا ہے آپ پوائنٹ ہوگے کسی ایسے پوائنٹ پہ جائیں اور وہاں بھی یہ مشین انسٹال کر سکتا ہے جیسے ہی آپ وہاں سے مشین سٹارٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اسی اگلے لمحے آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے اس ایک مشین سے آپ دس آپشنز لیتے ہیں آپ دیکھیں آپ آفس میں جائیں یا کہیں بھی جائیں تو ایک کھوکے کے اوپر چائے والا بیٹھا ہوتا ہے وہی پتی وہی سسٹم دڑا دڑ چل رہا ہوتا ہے سارا دن چل رہا ہوتا ہے انہیلڈی انہیلڈی وہ ہے اور اس مشین میں کیا ہے کہ آپ کو تمام ہیلڈی چیزیں مل رہی ہیں اور کسی قسم کا کوئی وائرس جیسے کوویڈ آیا تھا یا اور سور پرابلمز آئی تھیں آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں جسپوزیبل کپس آپ نے یوز کرنے اور ایک ہی مشین سے دس قسم کے کسٹمرز کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہے لائک ایک عام چائے والا بندہ وہ ایک صرف چائے آپ کو دیتا ہے اس مشین سے سر آپ کڑک ٹی کڑک چائے جو آپ گھر میں پکاتے ہیں وہ کڑک چائے ملتی ہے دودھ پتی ملتی ہے کارمم ٹی الائچی والی چائے ملے گی کیپیچینو ملے گی کیفے لیٹے ملے گی اسپرائسو ملے گا شارٹ مل جائے گا لانگ بلیک کپ کافی ملے گی ہاٹ ملک ملے گا اس میں ہاٹ وارٹر کی آپشن ہے فریش مل کی آپشن ہے یعنی ایک مشین سے آپ کو دس قسم کی فلیورز مل رہے ہوتے ہیں ایک مشین سے آپ دس طرح کا کام لے سکتے ہیں دس طرح کا کام لے سکتے ہیں یہ بتائیں پہلے تو ہمارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب لگاؤں گا کیا کماؤں گا کیا اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ بتائیں کہ ہم کتنا کما سکتے ہیں اس مشین سے یہ بڑا اچھا سوال ہے مین سوال ہی آپ کا یہ ہے دیکھیں فیزیبلیٹی اس کی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کے اوپر کچھ خاصا ایکسپینس بھی نہیں ہے آج کل کے دور میں ایک سب سے بڑا پرابلم گیا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں بزنس کیا اگر آپ بھی بزنس کرنا چاہے میں بھی کرنا چاہوں ایک لے مین جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اسد بھائی تو وہ سوچتا ہے کہ یار مگر وہ میرے پاس ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ ہے تو میں کیا بزنس سٹارٹ کروں صحیح آپ ہی دیکھیں ڈیڑھ دو لاکھ سے بزنس کونسا سٹارٹ ہو سکتا ہے سوچیں کچھ ہے کوئی ایسا بزنس آپ کے ذہن میں آتا ہے جی بالکل نہیں ہے نہیں ہے بینک میں بھی رکھیں تو آپ کو میرے خیال میں چھ سات سو رویہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس ایک بزنس سے آپ اگر سٹارٹ کرتے ہیں کوئی دو لاکھ روپے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے پر ڈے اگر ایسی ایک پوائنٹ آپ کو مل جائے ایک ایسا یہ دیکھیں یہ آپ کی تیپابیلٹی ہے آپ اس کی آپ کی رسرچ ہے آپ نے پوائنٹ سرچ آپ نے کرنا ہے اس کو انسٹالے ہم نے کرنا ہے اس معاملات سارے ہم نے دیکھنا ہے آپ نے ایک ایسا پوائنٹ لائک کوئی ہوسپیٹل یا کوئی یونیورسٹری یا دیکھ لی ہیں کوئی ایسا پوائنٹ آپ نے کمرشل دیکھ لیا جہاں پر لوگوں کی چائے کی کنزمشن زیادہ ہے فوٹ فال لوگوں کا زیادہ ہے چائے پینے والے لوگ زیادہ ہیں مثال کے طور پر اگر ایک پوائنٹ پر آپ دیکھتے ہیں کہ چار سو پانچ سو کپ کی کنزمشن ہے آپ کو ایسا کوئی پوائنٹ مل جاتا ہے آپ امیجن کریں کتنا کما سکتا ہے پر ڈے وہ بندہ اگر پانچ سو کپ سیل کر رہا ہے چاہے گی تو اس مشین سے وہ پر ڈے کیا ارمین ہوگی ایک آئیڈیا آپ سے لینا چاہوں گا پچاس روپے کی ایک تو آپ چائے نہیں رہی کہیں مہکائی ہوگئی ہے کم سے کم جہاں میں جو مرہا میں استعمال کرنا ہوں تقریباً سیونٹی روپے کا ایک کپ ہے اگزیکٹلی اگر ستر روپے کا کپ ہے تو مجھے یہ بتائیں اس میں بچت کتنی ہی ہے ہماری آپ امیجن کریں فرز کریں پانچ سو کپ آپ پر ڈے سیل کرتے ہیں کتنی کتنی بچت ہوگی آپ کا کیا خیال ہے آپ کتنا بچا سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی الیکٹرسٹی بھی ہو جس کے اندر آپ کا پانی بھی اس میں جو ایڈ ہونا ہے منرل وارٹر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے ساتھ مٹیریل ہوگا سارا ملا کے آپ کو کتنی بچت ہونی چاہیے 50% پلاس ہونی چاہیے 50% ہونی چاہیے تو بھائی جان بالکل 50% پر 50% بچت ہے جو بندہ پانچ سو کپ پر ڈے اگر اس میں سے سیل کرتا ہے اس مشین سے پانچ سو کپ اگر سیل کرتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہے تو سر وہ 25 سے 30 ہزار پر ڈے اس کی ارننگ ہے اتنی انکم 25 سے 30 ہزار یہ میں بتا رہا ہوں اور یہ ہم نے جو پرائس ریٹ آپ نے بتایا سر 70 آپ نے بالکل نارمل ریٹ بتایا آپ کو اچھے پوائنٹ جان جاتے ہیں وہاں پر کہ جو کارڈمم ٹی ہے وہ 90 ہنڈرڈ روپی سے کم نہیں ملتی جو دودھ پتی ہے وہ بھی اتنے کی ملتی ہے کافی آپ کو دو سو دو سو روپے سے کم کا کپ نہیں ملتا آپ نے ایک ایوریج ریٹ دے دیا سیونٹی کا جس کے اندر آپ نے تمام فلیورز کو ایڈ کر دیا کڑک کو کارڈمم کو دودھ پتی کو کیپیچینو کو لیٹے کو دودھ ہر چیز کو آپ نے ایڈ کر دیا ایک سیونٹی روپیز کے ایوریج لے لیا نا اپنے ریٹ تو ایوریج ریٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک بندہ اگر اتنے کپس میں کہتا ہوں یہ بھی آپ پانچ سو کپ بھی آپ زیادہ تداب سمجھ رہے ہیں آپ تین سو کپ کے اوپر سر آ جائیں آپ دو سو کپ کے اوپر آ جائیں پھر بھی دس پندرہ ہزار پے کی دھاڑی وہ کمار ہے کیا بات ہے تو دیکھیں یہ کیسا بزنس ہے اور یہ فوڈ کا بزنس جو ہے نا دنیا کا دوسرا بڑا بزنس ہے اور یہ ہے کہ ہم نے اپنی پلیسز کو ٹارگٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں یہ ایک چیز ہے نا اگر ہم لوگوں کو دیکھیں لوگ کتنا پریشان ہو گئے تھے لوگ دوسروں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے تو لوگ کسی کی بندی ہوئی چائے کیسے پییں گے اگزیکٹلی اس میں دیکھیں کسی بھی بندے کی کسی قسم کی کوئی involvement نہیں ہے آپ کو اگر میں بتانا چاہوں تو یہ ہماری کارڈموم ٹی کے پری مکس ہے یہ دیکھیں جی جس میں آپ کو کوئی اور ایکسٹرا کام نہیں کرنا سمپل یہاں پہ اس کا آپ اس کو اپن کریں گے اور اس کے اندر کینسٹرز ہیں میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں مشین کو اس میں دیکھیں چار قسم کے کنسٹرز ہوتے ہیں جی یہ ذرا زوم کر کے دکھا دیں کڑکٹی ہے کارڈموم ہے کافی ہے ملک ہے ان چار کنسٹرز میں چار چیزیں ہم نے ڈالنی ہیں صحیح اور اس میں سے ہی سارے فلیورز بننے ہیں ریسپی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے ہمارا سٹاف ہے جنہوں نے آکے آکے مشین کی ساری کیلیگریشن کرنی ہے جس میں مشین کو مکمل آپ کو چلانے کا طریقہ سکھانا ہے سارے معاملے ہیں اس میں سمپلی ہاتھ تو لگنا نہیں ہے کہیں گی سار اس کو اپن کریں گے کنسٹر کو کھولیں گے اس کے اندر ڈالیں گے اور بانگ کرنے کے اور آپ نے بٹن پریس کرنا ہے تمام فلیورز آپ کے بعد چاہے تیار ہے اور اس ایک مشین میں پھر صرف یہ نہیں ہے صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں لارج اور میڈیم کی بھی آپشن ہے لارج کپ کا ریٹ اور رکھ سکتے ہیں اگر سیمنٹی کا میڈیم آپ نے رکھا ہے لارج کپ ہنڈرڈ کا دے سکتے ہیں تو آپ کی اسی طریقے سے کمائی بھی بڑھ جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کپ پیتے ہیں زیادہ چائے پیتے ہیں ان کو تھوڑی کونٹی پسند نہیں آتی ہے تو لارج کپ کے وہ ڈیمانڈ کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے بٹن سیپرٹ ہیں لارج کے اور میڈیم کے سیپرٹ ہیں آپ رکھ سکتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ کمال کا بزنس آئیڈیا ہے بزنس پلان ہے تو کون سی جگہ کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے یہ بھائی نے بتا دیا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک زبردست قسم کا آئیڈیا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر چل رہے ہوں گے تو سر اور کوئی میسے دینا چاہیں گے سر ایک بہت زبردست میسج ایک اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں صرف میں نے چائے کے حوالے سے بتا دیا ہمارا جتنا پری مکس بنتا ہے جی وہ پیور ملک میں بنتا ہے درائی ملک ہوتا ہے ہمارا سنثیٹک وائٹنر نہیں ہے میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گا ہم سنثیٹک وائٹنر میں کام نہیں کرتے ہمارے جتنے بھی پری مکسز ہیں یا ملک ہے وہ پیور ملک ہے ٹھیک ہے اور ہم کسی قسم کا کوئی فلیور یا سنٹ یوز نہیں کرتے ایسا جو صحت کے لیے ہام فول ہو ٹھیک ہے یہ پیور کلاسک کافی ہے جو اس میں یوز ہوتی ہے یہ کوئی ایسا یہ پوسٹ مکسچر سمجھ لیں کافی مشین ہے ٹھیک ہے لائیو آپ کی چائے اور دودھ کے کمبینیشن سے چائے بنتی ہے کافی بھی اسی طرح بنتی ہے اور ہمارا جو ملک ہے ابھی جیسے آپ نے پیا پیور ملک ہے آپ کو ٹیسٹ ایسا ہی لگتا ہے جیسے گھر میں تازہ دودھ آئے بائل کریں اور جو ٹیسٹ اور جو کوالٹی ہوتی ہے سیم وہ ٹیسٹ ہے کیوں جی ایسا ہی ہے اسد بھئی آپ نے ٹیسٹ کیا بلکل دودھ کا ٹیسٹ ایسا ہے جیسے تازہ بینس کا دودھ آتا ہے وہ ہی ٹیسٹ ہے وہ ہی فلیور ہے وہ ہی سمیل ہے وہ ہی خوش ہو وہ ہی دودھ ہمارے پری مکسز میں ایڈ ہوتا ہے انہی کے کامبینیشن سے ہم یہ پری مکسز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا تو آپ کو یہ اس میں کسی قسم کا کوئی آرٹیفیشل کوئی کیمیکل یا ہامفل کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوتی یہ صحت کے لیے بلکل ٹھیک ہے صحیح ہو گیا یہ بتائیں سب سے پہلے تو اس مچین کی کیا پرائس ہے جی اور اس کی کیا گیرنٹی ورنٹی ہے اور کیا یہ کام پورے پاکستان میں لوگوں کے لیے فیزیبل ہے ہر جگہ کیا جا سکتا ہے یا آپ اپنی سرویسز کن سیٹیز تک دے رہے ہیں دیکھیں جی اگر دیکھا جائے تو تمام شہروں میں یہ کام کیا جا سکتا ہے اور جو ہماری اویلیبیلٹی ہے کرنٹلی ہم اویلیبل ہیں تین چار شہروں میں ابھی ہیں انشاءاللہ ہم اپنا فوٹ پال بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ہم دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے ابھی کرنٹلی ہم جو اویلیبل ہیں وہ فیصلہ باد میں فیصلہ باد میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے اور ہمارے یونٹ بھی یہ فیکٹری بھی ہے جو بھی ہم سمام یہ چیزیں بنا رہے ہیں ہمارے یونٹ بھی ادھر ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سیٹیز ہیں لاہور میں ہم اپریٹ کر رہے ہیں راولپنڈی اسلامباد میں ہیں اور گجرمالا میں ہیں ان شہروں میں ابھی ہم اپنی سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں باقی ہم انشاءاللہ بہت جلد دوسرے شہروں میں بھی آ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ میں ایک اور چیز میسج دینا چاہوں گا اگر کوئی اچھا ڈسٹریبیوٹر ہے کسی شہر سے وہ ہم سے کانٹیک کرنا چاہتا ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے تو وہ بھی ہمارے پاس ابھی اویلیبیلٹی ہے دوسرے باقی بڑے شہروں میں جہاں پہ اب ہم نہیں ہیں ابھی اور اگر کوئی ایک اچھا ڈسٹریبیوٹر ہمیں ملتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اپنا وہ شہر بھی کھولے باقی پرائیس کے حوالے سے بات کیے تو سر اس میں چھے قسم کے موڈلز ہیں ہمارے نصر بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ نے یہ باقی موڈلز ہیں سر اگر ہمیں آپ آجی یہ دکھانا چاہے تو یہ اس میں ٹو لین مشین ہے ٹری لین مشین ہے فور لین پلاسک ہے فائیو لین ہے اور سکس لین مشین ہے جی اگر آپ دیکھیں جی صحیح ہو گیا جیسے میں نے ابھی دودھ کی بات کی تھی ابھی آپ کو میں دکھانا چاہتا ہے تین قسم کے ہمارے ریگولر ملک لیس شگر ملک اور نو شگر ملک صحیح اب سوال جی میں آئے گئے یار تین قسم کے دودھ کیوں ہیں آپ کو پتہ ابھی آپ نے کافی مانگی تو آپ نے بھلا کمروی شگر کے بغیر ہونی چاہیے جی جی بالکل تو میں نے آپ سے ایکس کیوز نہیں کیا میں نے کہا جی بالکل مل جائے گی مل جائے گی اب اگر آپ نارمل ہمارے پاس مشین نہ ہوتی تو آپ سوچتے کہ مجھے سوچنا پڑتا اچھا یار اب شگر فری کافی پتہ نہیں کیسی بنے گی میرے شیف کو بنانی آئے گی یا نہیں آئے گی تو ہمارے پاس فوری طور پر اویلیویل تھی یعنی ہر کسٹرمہ کی چوائز ہے کچھ اس کے اندر جیسے ہر بندے کا ٹیسٹ اپنا ہے ٹیسٹ اپنا ہے کچھ زیادہ رچ شگر پینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ریگولر ملک استعمال ہوتا ہے چائے کے ساتھ ہماری جیسے میں نے پوسٹ مکسر مشین ہے لائف چائے کافی بنتی ہے ادھر سے دودھ استعمال ہوتا ہے ساتھ میں کارموم اور کڑک اگر کسی نے پینا ہے اس طرح لیس شگر ملک ہے اس میں بہت مائنر سی شگر ہوئے گی یہ بھالا جو دودھ ہے اس میں لیس شگر ہے یہ ٹھیک ہے جی اور پھر نو شگر ملک ہے اس میں بلکل بھی شگر رہی ہے یہ دیبیٹک پیشنٹس ہیں یا جو لوگ آپ جیسے ڈائیٹ کانشیس ہیں وہ پیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تین قسم کے فلیورز ہیں اچھا یہ تین دودھ کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ تین دودھ ان مشینوں میں استعمال ہوتے ہیں بڑی نے لائک ایک کمرشل پوائنٹ پر فائیو لین یا سکس لین مشین لگائی ہے یا میں ابھی دسپلی آن کرتا ہوں یہ دیکھیں ان کا یہ دسپلی اس طریقے سے ہوگا مشین کا اگر آپ کے کیامرا اس کو صحیح طریقے سے کپچر کر رہا ہے یہ پروپر ڈسپلی ہے ٹچ پینل ہے ان کے ٹھیک ہے یہ بڑی مشین ہے ان کے اگر میں ڈسپلی آپ کو یہ دیکھیں سکس کنیسٹر ہیں سر اس میں صحیح یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور فائیو اند سکس سکس چینلز ہیں اب سکس چینلز سے ڈیفرنٹ کلیبریشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ فلیورز بنتے ہیں ایک تین ایک تین میں آپ کا فرصد کرنے نو شگر پینی ہے ہر چیز اس میں اویلیبل ہے چینل کے توسط سے اگر ہم سے کوئی کانٹیک کرتا ہے کرنٹی جیسے میں نے بتایا ہم فیصلہ باد لاہور گجرہ والا راولپنڈی اسلامباد میں ٹین تھاؤزنڈ فلیٹ ڈسکاؤنڈ ملے گا جو آپ کا ریفرنس دے گا فست عباس کا ریفرنس دے گا اس کو ٹین تھاؤزنڈ فلیٹ ڈسکاؤنڈ ملے گا جن کوئی یہاں وزید کرنا چاہے تو ایڈریس کیا ہے آپ کا ہمارا کنال روڈ عبداللہ گارڈن پی دو سو بارہ کنال روڈ عبداللہ گارڈن فیصلہ باد ہمارا جی آفیس ہے جی آپ یہاں پہ وزید کر سکتے ہیں ہمارے کانٹیکٹ نمبر زیرو ڈبل زیرو ٹیٹرہ ڈبل ایٹرہ ڈبل ایٹرہ ووٹس اپ بزنس نمبر ہے ہمارا اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0300 ٹیٹرہ 0170 ٹھیک ہے ہماری بزنس ہیلپ لائن ہے 0304 ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ 0304 ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ہماری ہیلپ لائن ہے جس کے اوپر یو این نمبر ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ہماری فیصلہ باد اور لاہور کی ٹیم آپ سے ڈیریکٹلی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور باقی رہی جو ڈسکانٹس کے حوالے سے میں نے بات بتا دی ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چینل کے توسط سے جو لوگ کانٹیکٹ کریں گے ان کو انسٹالیشن فری ہم کر کے دیں گے انسٹالیشن کے چارجز ہوتے ہیں لیکن ہم انسٹالیشن ایک اہم سوال معذر کے ساتھ آپ کی بات مس ہو رہا تھا جناب یہ بتائیں ہمیں کہ اگر اس مشین میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے آپ کی گیرنٹی ورنٹی جی ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے دیکھیں یہ الیکٹرونکس چیز ہے اگر تو ہمارے مشین میں کوئی فالٹ جنون فالٹ آتا ہے تو ہم اس کو فری اف کاسٹ رپلیس کر کے دیتے ہیں پرابلم کو رزول کر کے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شورٹ سرکٹ یا کسی ایسے معاملے کی وجہ سے اگر مشین میں کوئی فالٹ آتا ہے تو اس کی کاسٹ کسٹمر کو بیر کرنی پڑتی ہے اس پرزے کی ٹھیک ہے نا جی جو بھی اس میں استعمال ہوگا باقی اس کو جو سروس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے ہمارے تیکنیکل سٹاف کے کوئی چارجز رپیرنگ کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے باقی اس میں ہمارے ٹیم ہر پندرہ سے بیس روز بعد خود وزٹ کرتے ہیں جو وزٹ فری آف کاسٹ ہوتا ہے آپ کی مشین کی کیلیڈیشن اس ٹیسٹ کو منٹین کرنا یہ ہماری رسپانسبلیٹی ہے آپ کا کام ہے مشین کو صاف رکھنا مشین میں ٹائم پہ پری مکس ڈالنا ٹائم سے اس کا وارٹر چینج کرنا باقی آپ کے ٹیسٹ کو منٹین کرنا ہماری ٹیم کی ہمارے تیکنیکل سٹاف کی رسپانسبلیٹی ہے اور ساتھ میں میں ابھی میرے حوالے سے ساری جو کمشین کی میں نے سارا انٹرڈکشن تو آپ کو دے دیا فردر چلیں میں آپ کو وقاس ببر صاحب سے ملاقات کر باتا ہوں جو اس کے فانڈر ہیں جی وقاس صاحب اس بزنس کے حوالے سے کیا رائے دیں گے ہمارے لوگوں کو جی یہ بہت اچھا بزنس ہے اور جیسے ہم انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں اور وہاں ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں کیوں نہیں اپنا ایسا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے تو وہاں سے مجھے یہ تھوڑا سا شوق ہوا اور میں نے آگے یہاں پہ آر این ڈی سٹیرو کی تقیبن دو سے تین سال اس پہ آر این ڈی ہوئی اس کے بعد ہم نے یہ بزنس لاؤنج کیا پاکستان میں تقیبن ایک سال کا عرصہ ہو گیا میں یہاں پہ کر رہے ہیں اس کو بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ ڈی بائی ڈی فلورش کر رہا ہے تو اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اور اس کی یہ ضرورت ہے ہر آفیس کی جہاں پر ہنڈرڈ پلس یا ہنڈرڈ کے قریب امپلائز ہیں وہاں پر ڈیلی چائے بنانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ تو یہ جو مشین ہے یہ بہت اچھا آپ کو بڑا سمارٹلی اپریٹ ہے اس کا اور اس کا انٹرفیس بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھا ہے اور بڑا ایزی ہے اس کو اپریٹ کرنا صحیح ہو گیا اور تو جی ویورز یہ وقع صاحب تھے ماشاء اللہ آپ کو بریفنگ دے رہے تھے مزید آپ یہاں وزج کرنا چاہیں تو آ سکتے ہیں فیصلہ باد میں یہ عبداللہ گارڈن میں یہاں موجود ہے مزید ایڈریس جو ہے وہ کمر زمان صاحب نے پہلے شروع میں ہی بتا دیا تھا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم